تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں زیرہ پلاس یعنی زیرہ بسکٹس کی ریسیپی اس میں ہم کہیں پہ بھی کوئی ایڈ یوز نہیں کریں گے اور اس کو ہم آپ کو اوون اور ہداوک اوون دونوں طریقے سے بنانا سکھائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری کتنے زبردست قسم کے زیرہ بسکٹس ریڈی ہیں بہت ہی زبردست قسم بن کر تیار ہوئے ہیں اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دیکھیں جب کتنے یہ خستہ تیار ہوئے ہیں چیک تو انہیں زبردست بہت ہی زبردست ماشاءاللہ اسلام علیکم آپ سب لوگ خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیر وفیت کے ساتھ ہیں اور آج ایک نئی ڈش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور وہ ڈش بہت ہی مزے کی ہے کیونکہ بہت ساری فرمائشوں کے بعد کہ آپ صرف اور صرف میٹے میں کچھ بہت ساری چیزیں دکھا رہے ہیں میٹے بسکٹس بنا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم کچھ نمکین بنائیں تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں زیرا پلاس یعنی زیرا بسکٹس کی نیسی پی تو یہ آپ نے اپنے کچن میں ضرور ٹرائی کر دی کیونکہ اس میں ہم آپ کو دونوں طریقوں سے بنانا سکھائیں گے آپ اومن میں بنانا چاہیں تب بھی آپ اس کو پتیلے میں بنانا چاہیں تب بھی اگر آپ اس کو نہ بنانا چاہیں تب بھی دیکھ تو سکتے ہیں نا تو اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اینڈ تک وچ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بغیر ایک کے بنانا لگی ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف زیرا پسکٹ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے لے لینا ہے زیرا ایک ٹیبل سپون زیرا لیے یہاں پر اور اس کو ہم نے لو فلیم پر ڈرائے روزٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر بہت ہی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے اس کا زیادہ ہم کلر چینج نہیں کریں گے بس ہلکا سا اس کو ہم نے روزٹ کرنا ہے تو جیسے اس کے اندر ہلکی سی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو اس کی فلیم کو ہم نے بند کر دینا ہے تقریباً ایک منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اس کو لو فلیم پر روزٹ کرتے ہوئے اور اب ہم اس کو بیلن کے زریعے ہلکا ہلکا سا ہم نے بیلن کے زریعے اس کو بیم لیں یہ دیکھیں بس اتنا سا اس سے یہ ہوتے کہ جو زیرہ ہے اس کے اندر سے بہت زبردست قسم کی اس کی خوشبو آتی ہے اور جب ہم بسکٹس بناتے ہیں تو اس کے اندر اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کرنے سے آپ کا بہترین قسم کا زیرہ بسکٹ بن کر تیار ہوگا اور اب ہم اس کو نکالیں گے الگ ایک باول میں تو اب ہم اس کی ڈو ریڈی کریں گے ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے گھی لے لیا ہے یہ میں نے ہاف کپ گھی لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کچھ اس طرح کا ٹیکسٹر ہے نہ یہ میلٹ ہے اور نہ ہی یہ جمع ہوئے ہیں اس کی ایسے میڈیم سی کنسسٹنسی ہے اور اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ آپ نے میریرنگ کپ جو بھی یوز کرنا ہے سٹینڈرڈ سائز یا گھروں میں جو آپ نورمل کپس ہوتے ہیں تو آپ نے پھر سیم اس کے حساب سے ہی باقی ساری کونٹیز کو لینا ہے ان کپس کے حساب سے ہی آپ نے میریرنگ کرنی ہے یہاں پر میں نے سٹینڈرڈ سائز لیا ہوئے کپ یہاں پر میں تین ٹی بل سپون پاورڈر شوگر ایڈ کر رہی ہوں یعنی پیسی ہوئی چینی ریگولر چینی لی تھی میں نے اور اس کو میں نے گرائن کر لیا تھا اس کے بعد اس کو چھان لیا تھا اور یہاں اس کے اندر ایڈ کریں گے اب ہم نے گھی کو اور چینی کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اس کو ہم نے لگاتا 2 سے 3 منٹ کے لیے مسلسل بیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں ہینڈزک یوز کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے تب تک اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو 2 سے 3 منٹ تک مسلسل بیٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کچھ اس طرح کا تیکسچر ہے دیکھیں بلکل آپ کو بھی یہ کریمی کریمی وائٹ وائٹ سے کلرٹی نظر آ رہا ہے جو ہمارا کی اور چینی والا میکشور ہے تو بس اب اس ٹائم پر ہم اس کے اندر باقی کے انگویڈنٹس آئٹ کریں گے ہم نے یہاں پر ایک چھاننی لے لیا ہے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ اور اس کو ہم نے چھان لینا ہے آپ نے جب بھی ٹائم انگویڈنٹس یوز کرنے ہیں تو آپ نے ان کو لازمی پہلے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور یہاں پر میں نے آدھا کپ گندوم کا آٹا لے لیا ہے یہ وہ ہی آٹا ہے جس سے ہم روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے یہ میجرنگ کپ جو لیا ہے اسی کا ہی ہاف یہاں پر میں نے یہ آٹے والا لیا ہے مطبع جو آپ نے سٹینڈر سائز لینا ہے کپ کا اس کے حساب سے ہی باقی ہم میجرنگ کریں گے اور اس کے اندر سے میں ایک ٹیبل سپون آٹا نکال دوں گے اور یہ میں کیوں نکال رہی ہوں یہ ابھی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے میں اس کو چھان لے لگی ہوں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں ونیلا کسٹر پاورڈر جو کہ بیکری سیکٹ ہے بیکریز میں یہ ڈالا جاتا ہے تو میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں ایک اور ہاف مطلب ڈیرڈ ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ونیلا کسٹر پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کو بھی ہم نے چھان کے اس میں ڈال دینا ہے اس سے اس کے اندر بہت ہی خوبصورت کلر بھی آتا ہے اور بہت زبردست فلیور آتا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں ایڈ کرنا تو پھر آپ نے جو میں نے پہلے گندوم کے آٹے میں سے ایک ٹیبل سپون نکالا تھا تو پھر آپ نے اس کو نہیں نکالا ہے آپ نے ہاف کب گندوم کا آٹا ہی ڈال لیں لیکن اگر آپ کے پاس گھر میں ودیلا کسٹر پاورڈر موجود ہو تو پھر آپ نے لازمی ڈیر ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال لیں اس سے فلیور بہت مزی کاتا ہے لیکن آپ نے کوئی مینگو یا سٹرابری اس طرح کا کوئی فلیور میں کسٹر پاورڈر ایڈ نہیں کرنا ہے صرف بانیلا کسٹر پاورڈر ہی ہم ایڈ کریں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون اس کے اندر میں نے لے لیا ہے بیکنگ پاورڈر یہاں پر خیال رکھنے میں بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کر رہی ہوں بیکنگ پورڈر ایڈ کیا ہے میں نے اس کے اندر اور اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے زیرہ جسے ہم نے ڈرائے روزٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس میں سے یہ تھوڑا سمیہ نے بچا لیا ہے اس کو میں بعد میں یوز کروں گی اور اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ سکت نہیں گوننا ہے بس ہلکا ہلکا سا اس کو ہم مکس کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو سارا اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو مکسچر ہے تھوڑا گیلا گیلا ہے تو آپ اس کے اندر ایک سے دو ٹیبل سپون میدہ یا آٹا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ بھی ایک کل پرفیکٹ ہے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ گوننا نہیں ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون دودھ اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی ایک پرفیکٹ سی دو بن جائے آپ اپنے حساب سے اس کے اندر ایک سے دو ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بہترین سی آپ سے ایک دو ریڈی ہو جائے اس کو بہت زیادہ نہیں گوننے گے برنا ہم اس کو اگر بہت زیادہ گونتے ہیں نا تو تب یہ بسکٹس اتنی ہی ہارڈ بنتے ہیں تو اس لیے بس آپ نے اس ٹی کے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور یہاں پر میں ویڈیو دکھا رہی ہوں بس اسنا سا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس میں میرا صرف ایک ٹیبل سپون دودھ گیا ہے اگر آپ کو لگے دو سکتے ہیں تو آپ اس میں دو ٹیبل سپون کے قریبی دودھ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری یہ دو ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دو ہماری سوفٹ ہے اور اب میں اس کو کور کر کے رکھنے لگی ہوں فریج میں دس منٹ کے لیے اس ٹیم پر ہم نے اس کو اس لیے نہیں شیف دینی کیونکہ اس ٹیم میں اتنا سوفٹ ہے کہ اگر ہم اس کو شیف دیں گے تو ہم سے سی طرح سے ایڈجیس نہیں ہوگا تو اس لیے ہم نے اس کو کور کرنے دس منٹ کے لیے اور ہم فریج میں اس کو رکھیں گے فریج میں نہیں رکھنے صرف فریج میں رکھیں گے اور بیکنگ کے لیے یہاں پر میں نے ایک بیکنگ ٹرے رہی ہے آپ چاہے تو آپ تیچی کا ٹکن بھی لے سکتے ہیں سلور یا ستیل کا اور یہاں پر اب ہم ہم ہوم میٹ بٹر پیپر بنانے لگے ہیں تو سب سے پہلے میں آئل کے ساتھ اس ٹرے کو اچھی طرح سے بریز کرنے لگی ہوں اس کے بعد ہم نے اسی بھی نوٹ بک کا پیپر اگر آپ کے پاس پلین ہو تو پھر بہت ہی زبردست رہے گا یہاں پر ہم نے اس طرح سے سیٹنگ کر دینی ہے اور آئل ہم نے اس کے اوپر بھی لگا دیں اس کے اوپر لازمی لگانا ہے اس سے ہی ہوگا کہ جو بسکٹس ہیں اس کے اوپر چپکیں گے آپ کے پاس اگر بٹر پیپر ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے فر سے نکال لیا ہے اور اس ٹیم پر ہماری دو بیترین سیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہاں پر ہم نے ایک شاپر لے لیے جو موٹا سا شاپر ہوتا ہے اس کو کاٹ لیا ہے اور اس کو ہم رکھ دیں گے اور اس کو ہاتھوں کے ذریعے ہلکا ہلکا سا اس کو پریس کروں گی اور یہاں پر ہم نے جو یہ زیڑہ بچا کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم اسکیو پر سپرنکل کر دیں گے اور اب ہم نے اس کو ایسے شاپر اسکیو پر ایسے رکھیں گے اور اس کو بیلن کے لیے ہم بیلیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بیلنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے اور آپ نے اس کے کریک سے بلکل پریشانی ہونا کہ یہ کیسے جائیں گے یہ دیکھیں بیل ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی ہم نے اتنی موٹائی رکھنی ہے جتنا ہمیں بسکٹ چاہیے جتنا عام طور پر نورمل بسکٹ سی موٹائی ہوتی ہے تو اب اس کو ہم ہٹائیں گے اور اب ہم سب سے پہلے اس کے ایجز کو کٹ کر دیں گے کیونکہ میں اس کی یہاں پر سکوئر میں کٹنگ کر رہی ہوں اس ٹائم پر آپ اس کو گولائی میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں آپ کسی جار کا ڈھککن لے لیں کوئی فیڈر کا کیپ ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس ہو تو آپ اس کی راؤنڈ کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو سکوئر میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تو میں سب سے پہلے اس کے ایجز کو کٹ کروں گی clean کروں گی اور یہ جو ایکسٹرا ہے نا ان کو میں ہٹا لوں گی ان ایکسٹرا کو میں یہاں سے سائٹ پہ کر لوں گی اور اس کو ہی کٹھا کر کے ہم نے پھر سے اس کو بیل لینا ہے اور اب ہم اس کی cutting کریں گے اور اب ہم اس کو اس direction سے اس کی cutting کر لیں گے آپ اس کے سائز کو اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے سپیچولا کے ذریعے اس کو اٹھانے احتیاط سے بسکچ کو بیک کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی کرائی لی لی ہے آپ کو یہ پتیلا بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ آپ اس طرح کا سٹینڈ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے کے مولد آپ کے باس کوئی بھی کٹوریو یا بڑی سی پلیٹ ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم کور کریں گے اور اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر گرم کر لیے تاکہ جو ہمارا یہ کڑائی ہے اچھے ٹھکے سے پری ہیٹ ہو جائے دو منٹ کے لیے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے پری ہیٹ کر لیا اور اس کا ڈھککن اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم نے رکھتے ہیں اس کے اندر اور اب کور لگا دیں گے اور اس کی جو فلیم ہے اس کو ہم نے میڈیم ٹھو لوگ کر دی رہے ہیں اور اب میں اس کے اوپر کپڑا کروانے لگی ہوں تاکہ ہیٹ کہیں سے بھی سائٹس بڑا سے کہیں سے بھی نہ نکلے اور آپ نے یہ کیا رکھتے ہیں کہ جو ڈھککن ہو وہ سہی تکے سے بند ہو کہیں سے بھی اس کی ہیٹ نہیں نکلنی جائے اور یہاں پر میں نے ایک ٹرے میں بیکنگ پیپر رکھتی ہے اور اس کے اندر میں یہ باقی کے جو بسکٹس ہیں یہ رکھوں گی اور یہ جو باقی کا بچہ ہوا تھا اس کو میں نے بیل لیا ہے اور یہاں پر میں اس کے گولان میں بسکٹ سٹیڈی کروں گی اس کے اندر سے ہم نے اٹھا لینا احتیاط سے اور اس کو رکھ دے جانا ہے یہاں پر میری یہ ٹرے بھی ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں اس کو اوپن میں بیک کروں گی یہاں پر میں نے اوپن کو 180 ڈگری پر دس منٹ پہلے تیہیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو رکھیں گے اور اس کا میں نے اوپر والا روڈ بھی اون کر دیا نیچے سے بھی یہ اون ہے اور اب ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے بیک کرنا ہے 20 منٹ کے بعد میں نے اس کا کور اٹھا کر دیکھا تھا تو اس ٹیم یہ تیار نہیں ہوئے تھے تو اب 25 منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور اب ہم اس کا سا کور اٹھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشااللہ بے تین سا کلر بھی آ چکے اور ہمارے بسکٹس بھی رہے ہیں تو اس کو بھی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بیک کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں ہمارے بسکٹس رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے دونوں بسکٹس رہے ہیں اوون والے بھی اور وداوٹ اوون بھی اب ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر نکالتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان کو تھوڑے دیل باہر رکھنا ہے ہوا میں چیسے یہ تھنڈے ہوں گے تو اتنے ہی یہ خستا اور پریسپی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ تھوڑے نارمل ہو گئی ہیں اور اب ہم ان کو اٹھائیں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں بیک سیٹ سے اس کا کلر یہ دیکھیں اس طرح کا کلر آیا اور اس کو پیٹ میں رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے اس کو بھی اٹھائیں گے اس کو بھی ہم رکھتے جائیں گے ان کو بھی ہم اٹھا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارے ماشاءاللہ ہستا سے ہی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آپ ان کو کسی بھی اے ٹائٹ کنٹینر بے رکھ کر ٹو ویکس کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ ان کو سٹور کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی اب میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دیکھیں کتنے یہ خستہ تیار ہوئے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو ویڈیو کو لائک سٹور کریے گا اور چینل پر لے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد پھولئے گا اللہ حافظ